نیولہ چھوٹے پاؤں والا جانور ہے جسے سام کی دشمنی کے علامت کے طور پر جانا پچانا جاتا ہے پاکستان اور بارت میں بہت سے سپیرے نیولے اور سام کی لڑائی کروا کے مجمع سے پیسے کماتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیولوں کے بارے میں حیرت انگیز باتیں بتانے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں نیولوں کی کون کون سی اقسام پائی جاتی ہیں یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نیولے کو انگریزی زبان میں منگوز کہا جاتا ہے اور ان کا تعلق گوشت خور جانوروں کی فیملی ہرپیسٹڈی سے ہے دنیا بر میں نیولوں کی چونتی سقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے دو پاکستان میں بھی ملتی ہیں نیولا ایک لمبی جسامت کا جانور ہے جس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں اور لمبی اور گنی دم ہوتی ہے ان کا چہرہ نوکیلہ اور جسم پر گنے بال ہوتے ہیں یہ گوشت خور جانور ہیں جو دنیا میں زیادہ تر ٹراپیکل علاقوں میں پائی جاتے ہیں دنیا کا سب سے چھوٹا نیولا دوارف منگوز ہے جس کی جسامت سات انچ جبکہ سب سے بڑا نیولا ایجپشن منگوز ہے جس کی جسامت چوبیس انچ تک ہوتی ہے نیولوں کی چونتیس انواع میں سے پچیس بریازم افریقہ میں پائی جاتی ہیں جبکہ باقی بریازم ایشیا میں ملتی ہیں نیولوں کی کچھ اقسام کو ویسٹن ڈیس اور ہوائی کے جزیروں پر انٹروڈیوس بھی کیا گیا ہے نیولے زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں اور ان کی بنائی ہوئی سرنگے زمین میں ایک پیچیدہ نظام کے تحت پھیلی ہوئی ہوتی ہے کچھ نیولوں کی اقسام درختوں پر بھی رہتی ہیں لیکن پاکستان میں پائی جانے والی دونوں اقسام بل بنا کر رہتے ہیں نیولے ٹیٹرا کرومیٹ ہوتے ہیں یعنی یہ چار بنیادی رنگوں میں تنمیز کر سکتے ہیں نیولوں کی ایک عجیب قسم جسے میر کیٹ کہا جاتا ہے افریقہ میں پائی جاتے ہیں اور پچاس تک کے گروہوں میں رہتے ہیں آپ نے ان کی اکثر ڈاکومنٹریز نیشنل جیوگرافک ڈسکوری اور انیمل پلانٹ چینلز پر دیکھی ہوں گی نیولے دن کو خوراک کے لیے باہر نکلتے ہیں اور رات کو آرام کرتے ہیں یہ دن پر مختلف آوازیں نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں نیولے ویسے تو گوشت خور جانور ہیں لیکن یہ سبزیاں وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں یہ چھوٹے جانور جیسا کہ چوہے چھپکلی، سام، منڈک اور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی خوراک میں پھل، پودے، بیریز، نٹس اور انڈے وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں نیولے ایک وقت میں کافی تعداد میں بچوں کو جنم دیتے ہیں اور ان کی عمر 6 سے 10 سال تک ہوتی ہے پاکستان میں نیولوں کی دو انواع پائی جاتی ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ پاکستان میں پائی جانے والے نیولوں کی اقسام کے بارے میں بتائیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں چھوٹے انڈین نیولے کا سائنسی نام اروہ اوروپنکٹیٹا ہے ان کا جسم باقی نیولوں کی طرح لمبوترا ہوتا ہے البتہ ان کے کان بہت چھوٹے ہوتے ہیں جسم پر کالے اور سنیری بال موجود ہوتے ہیں ان کی جسامت 20 سے 25 سنٹی میٹر ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً 900 گرام تک ہوتا ہے یہ نیولا دیہات کے آس پاس کافی تعداد میں ملتا ہے اور یہ انسانی عبادی کے قریبی علاقوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ پاڑی علاقوں میں رہنا پسند نہیں کرتے اس لئے یہ پاکستان میں کوئی امالیہ اور دیگر پاڑی سلسلوں سے منسلک علاقوں میں نظر نہیں آتے اس کی پسندیدہ جگہیں دریائی میدانوں کے قریب باقیہ کم گنے جنگلات ہیں چھوٹا انڈین نیولا صوبہ سن میں کافی تعداد میں موجود ہے جہاں یہ تھر پارکر، تھڈٹا اور دادو کے ازلاع میں عام ملتا ہے زلہ باولپور سمیت تمام جنوبی پنجاب میں اس کی تعداد نسبتاً کم ہے البتہ شمالی پنجاب میں لاہور، گجرہ والا اور راولپنڈی ڈیویجین میں یہ عام ملتا ہے اس کے علاوہ پنجاب میں سالٹ رینج میں بھی اس کے عبادی اچھی خاصی ہے صوبہ بلوجستان میں یہ جنوبی ازلاع یعنی تربت اور مکران وغیرہ میں پائے جاتا ہے صوبہ خبر پختونخواہ میں یہ کبھی کباری میدانی علاقوں میں دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ یہ ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں نہیں پائے جاتا پاکستان سے باہر چھوٹا انڈین نیولا مغرب میں اغانستان سے لے کر عراق تک جبکہ مشرق میں بھارت سے لے کر میانمار تک پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت سے یورپی مالک میں مطارف بھی ہو چکا ہے یہ انسان کے لئے ایک فائدہ مند جانور ہے کیونکہ یہ چوہوں اور زریلے سامپوں کا دشمن ہوتا ہے یہ مومن دن کو ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن شہروں میں یہ رات کو بھی باہر نکل سکتے ہیں شہروں میں یہ مارتوں سے منصرک نالیوں وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں یہ درختوں پر بھی چڑھ سکتے ہیں اور اگر انہیں مجبور کیا جائے تو یہ پانی میں بھی گس جاتے ہیں اور تیرے بھی سکتے ہیں ان کی خوراک وہی ہوتی ہے جو باقی نیولوں کی ہوتی ہے نمبر دو انڈین خاکستری نیولا یا انڈین گری منگوز انڈین خاکستری نیولا سب کانٹینیٹ اور گریزم ایشیا کے مغربی علاقوں میں پائے جاتا ہے اس کا سائنسی نام اروہ ایڈورٹس آئی ہے اس کا رنگ سرخی مائل بورا ہوتا ہے البتہ ٹانگیں مکمل بوری ہوتی ہیں دم پر گنے بال ہوتے ہیں اور اس کا سرہ سفیر یا الکا پیلا ہوتا ہے یہ چھوٹے انڈین نیولے سے کافی بڑے ہوتے ہیں اور ان کی جسامت 36 سے 45 سنٹی میٹر ہوتی ہے جس میں دم کی لمبائی جسم کی لمبائی کا آدھا ہوتی ہے خاکستری نیولے چھوٹے انڈین نیولے کی نسبت زیادہ تر خوشک علاقوں میں ملتے ہیں اسی وجہ سے یہ پاکستان کے زیادہ علاقوں بشمول سرائی علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں البتہ یہ انسانی عبادی کے زیادہ قریبی علاقوں کو پسند نہیں کرتے اس کے علاوہ پاڑی علاقوں میں بھی یہ رہنا پسند نہیں کرتے انڈین خاکستری نیولا سن کے تمام وسطی اور شمالی علاقوں میں بالخصوص تھر پارکر کے سرائی علاقوں میں عام ملتا ہے یہ سرائی چولستان اور صوبہ پنجاب کے جنوب مغربی علاقوں میں بھی عام پائے جاتا ہے پنجاب میں یہ لاہورڈ ڈویجن، راولپنڈی ڈویجن اور سالٹ رینج میں بھی پائے جاتا ہے اس کے علاوہ بلوچستان میں یہ کہیں کہیں اور خیبر پختونخواہ میں کوہات، پشاور اور بننو کے ازلاع میں دیکھا جا سکتا ہے پاکستان سے باہر انڈین خاکستری نیولا مغرب میں افغانستان، ایران، سعودی عرب، کوئیت اور بیرین جبکہ مشرق میں بھارت، نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش وغیرہ میں پائے جاتا ہے انڈین خاکستری نیولا پاکستان میں دریائے سندھ کے میدانوں میں ایک کام پائے جانے والا جانور ہے اس کی خوراک میں سام، شہد کی مکھیاں اور بچو وغیرہ شامل ہیں پاکستان میں کچھ خانہ بدوشت یوگی ان نیولوں کو پکڑ کر ان کی کوبرہ سام سے لڑائی کرواتے ہیں یہ تماشا دیکھنا کئی دہی اور شہری علاقوں کے لوگوں کا مرہوب مشہلہ ہے اس مقصد کے لیے بہت سے لوگ ان کو گھروں میں پالتے بھی ہیں چولستان میں خانہ بدوشت قبائل کے پاس آپ کو پالا ہوا نیولا عام ملے گا ایک اندازہ کے مطابق ان خانہ بدوشت لوگوں کے پاس پانچ سو سے ایک ازار تک نیولے ہو سکتے ہیں دوستو جنگلی آیات ہمارے محول کا حسن اور مل کا سرمایہ ہے اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے دوستو جنگلی آیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نے سارے مر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ